احسان اس کو کہتے ہیں نا ایک آدمی نے آپ سے کہا مجھے تھوڑے سے پیتھے چاہیے یہ ہستی یہ انسان واقعی مختار ہے اور بیس پچیس روپے سے میرا کام نہیں ملتا اس کا کیا بنے گا جب دے نہیں ہے تو سو دو سو پانچ سو چون ردوں میں اس کو احسان کہتے ہیں ابتدائی زمانہ میں جب یہاں تین کمرے تھے صرف میں ایک خاتون رہتی تھی محلے میں اس نے مجھے کہا کہ آپ کسی وقت جب موقع ہو تو آ جائے یا کسی کو بیج دے میں نے سمجھے کہ یہ بیوہ ہے اس زمانے میں اتنے کام کاج نہیں تھے نوزت بجے جو مجھے موقع ملا تو میں ان کے گھر گئے جو نمبر انہوں نے دیا تھا کتنے پنکے چاہیے میں نے کہا تین پنکے چاہیے اس زمانے میں چھ سو روپے کا پنکہ ہوئی تو اس نے مجھے تین ہزار روپے دیئے اور کہاں کہ نہیں اس پہ آپ کسی کو بلائیں گے نفٹیشن اس کو پیسے دیں گے مطلب ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہیے تھی کہ پنکے لگے اور وہ چلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف خرچ نہیں کرنا ہے پورے احسان کے ساتھ صوفی اکلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دو تو اپنا ہاتھ نیچے کرو تاکہ یہ فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے کہ وہ ہاتھ اوپر کر کے لے لیں میں شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں